ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو پاکستانی بلوکرز ان آسٹریلیا اور آج کافی دن بعد میں اپنا بلوک اپلوڈ کر رہی ہوں کچھ بیزی تھی کہاں بیزی تھی کیا کر رہی تھی خیر یہ بھی میں اپنے اپکمنگ بلوک میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو خیر آج میرا ایک جو ٹیپیکل میں بلوک بناتی ہوں اس طرح کہ کچھ شیئر کرنے کے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایکسپیڈنس شیئر کروں مجھے آسٹریلیا آنے کے بعد کن کن پرابلم کو فیس کرنا پڑا اور پھر میں نے کیسے خود کو موٹیویٹ کیا جیسا کہ آپ لوگوں نے میرے ٹائٹل سے بھی دیکھی لیا ہوگا تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہر میریٹ لڑکی کے لیے اور میریٹ بھی نہیں تو چیزیں کچھ ایسی جنرل ہیں جو ہر کسی لڑکی کے لیے بہت ضروری ہیں ان کو جاننا تو خیر ایک بندہ جو انڈرپیننٹ ہو جوب کر رہا ہو تو شادی ہو گئی جوب بھی چھوڑنی پڑی آسٹریلیا آگئی شادی کے ایک مہینے بعد اور آکے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی میری طبیعت خراب ہو گئی ایک تو جو ڈپریشن ہوتا ہے نا گھر سے دور آنے کا اس کا تو مجھے خیر ابھی موقع نہیں ملا تو میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تو میں ایک اس ڈپریشن میں چلے گی کہ آتے ہی میڈیسن کے چکر میں ڈاکٹروں کے چکر اور شدید قسم کا نوزیہ ہو رہا ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں باہر جا رہی ہوں کچھ انجوائی نہیں کر پا رہی اٹھا طبیعت خراب ہو رہی ہے اور گھر سے دور ہوں ایک پروفیشنل لائف تھی اس سے بھی نکل آئی ہوں آپ جو لوگ جوبی ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ جوبینز لوگ جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے فائننشلی انڈیپیننٹ تھی خیر وہ تو میرے ہزبند اچھا ماشاءاللہ ان کر رہے ہیں تو کسی چیزی کوئی کمی نہیں تھی مجھے لیکن اس ٹائم پہ میں کچھ انجوائی نہیں کر پا رہی تھی تو ایک تو وہ ڈپریشن تھا دوسرا اسٹریلیا میں آ جانے کے گھر سے دور ہونے کا تو خیر شیئر میں یہ کرنا چاہا رہی ہوں کہ میں نے اوورکم کیسے کیا یہ تو ایسے پرابلمز ہیں جو ہر دوسرے بندے کے ساتھ جب وہ مووو آن کرتا ہے کسی اور کسی کنٹری میں یا شادی کے بعد تو سٹال میں تو خیر انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے تو جو میرا ایکسپیرنس تھا کہ میں نے کیسے ہینڈل کیا ایک تو یہ تھا کہ جب بی بی آ گیا اس کے بعد تھوڑا سا چیزیں ذرا سوچنی شروع کی خود کو ریلیکس کرنا شروع کیا کہ کوئی بات نہیں ہے شادی ہو گئی ہے ان چیزوں کو ایس ایس ہی ایکسپٹ کرنا ہے ان کے ساتھ ہی چلنا ہے تو ایک بات کرتی ہے تو وہ چیز مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو بھی لائف میں پرابلمز ہیں ان کو ایک دفعہ بیٹھ جاؤ انہیں سوٹ آؤٹ کر لو ان پر سوچ لو کہ کیسے ہم نے یا تو ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے یا اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آن گوئنگ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو بیٹھ کے سوٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے دپریشن سے خود کو باہر نکالوں کوئی ایک بات میرے مائنڈ میں آ جانی میں نے اس کو سوچتے رہنا اور بہت شدید دپریشن تھا مجھے پھر مجھے اس بات کا فکر ہونے لگیا کہ اب طبیعت تو تو کچھ ٹھیک ہے اور میرا فرینڈ سرکل ایسا ہے ہر بندہ جوب کر رہا ہے فائننشلی انڈیپیننٹ ہے تو کیا مجھ میں سکل نہیں ہے مجھے جوب کیوں نہیں مل رہی میں تو جوب کرنا چاہ رہی ہوں تو پھر مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا لیکن پھر میں نے اس پوائنٹ پہ آکے خود کو اس طرح سیٹسفائی کیا کہ لائک اگر ہزبنٹ وائف ہے تو یہ بھی ایک ٹیم ورک ہے اگر وہ باہر کا دیکھ رہے ہیں تو میں گھر کا دیکھ رہی ہوں وہ کمارے ہیں تو میں ان کا گھر سنبھال رہی ہوں لانڈری کر رہی ہوں ان کو اپنے گھر کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنے بچے کو سنبھالنے کیسے کھلانے کی کسی بھی طرح کی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے لانڈری دیکھ رہی ہوں جو بھی گروسٹری کرنی ہے اس کی طرف سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہر چیز کھانا انہیں بنا ہوا مل رہا ہے تو ان چیزوں کی طرف سے پھر میں نے خود کو سیٹسفائی کیا کہ یہ تو ایک ٹیم ورک ہے مل کے کر رہے ہیں اور خیر ہے کہ یہ بھی چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر ہمیں فائننشل اینڈیپینڈنن ہونے کی بات کروں تو جتنا مل رہا ہوتا ہے وہ نصیب میں مل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے اگر میرے نصیب میں جوب سے نہیں ہے تو میرے ہزمین کمہ رہے ہیں تو میں اس سے لے رہی ہوں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ خود کمہ بھی رہے ہوتے ہیں اگر اپنے قسمت میں نہیں ہے تو وہ خود پر لگاتے ہی نہیں ہیں وہ اتنے گنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اور الگ سے رکھتے رہتے ہیں اپنے خود کے اوپر لگاتے نہیں ہیں تو اس طرح کی چیزیں سوٹ سوٹ کہ خود کو تھوڑا ریلیکس کرنا شروع کیا خیر یہ تو اگر الگ معاملہ ہے تو یہ ایک ایسی میری جرنی تھی اس پر بھی میں ایک پروپر میں ایک بوک لکھوں گی جو کہ میرا ایکسپیرینس ہے ایک لمبا چوڑا ایکسپیرینس وہ میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ ابھی اگر آپ میرے ایکسپیرینس کو جاننے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو اس طرح سے کر کر کے تھوڑا خود کو کہ اچھا اس چیز سے خود کو ایسے باہر نکالنا ہے اس چیز پر ایسے اوورکم کرنا ہے پھر اپنے بیبی کے ساتھ دل لگایا گھر کے کاموں میں دل لگایا اور ایسی روٹین ہوتی تھی شادی سے پہلے کہ ہر ٹائم ایک بیزی روٹین جوب ہے گھر کو دیکھنا اور بہت سارے معاملات ہوتے تھے پھر یہاں پہ آنے کے بعد کچھ کرنے کو تھا نہیں ہزبند چلے جاتے تھے پورا دن گھر پہ ہوتی تھی پھر بعد میں بیبی آگیا اس کی مصروفیات آگئیں تو پھر یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بھی ایک بہت اچھا ٹائم ملا نبازوں کا ٹائم دینا شروع کیا اور ان چیزوں پہ سوچنا شروع کیا تھوڑا پوزیٹیوٹی کو میں نے کرنا شروع کیا یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم چل رہا ہے آپ خود کو اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں اس ٹینشن میں سے اس ڈپریشن میں سے تو کسی نے نہیں آنا آپ کو سمجھانے کے لیو نہ ہی کوئی ایسا آپ کو سمجھا سکتا ہے جب تک آپ خود نہیں چاہو گے آپ بیٹھو گے جتنا آپ خود کو سیٹسفائی کر سکتے ہو کوئی بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ خود کو سب سے زیادہ جانتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرے کن ایریاز میں میں بھیک ہوں کہاں سے مجھے خود کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہے کہاں سے اوورکم کرنے کی ضرورت ہے ان فیلنگز پہ ان پرابلمز پہ تو پھر بیٹھی خود کو ریلیکس کیا خود کو سوچا ان چیزوں کے سلیوشن ڈھونڈنے شروع کیے اور پھر تھوڑا سا اپنے مائنڈ کے ریلیکس کرنا شروع کیا تو فائنلی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی چلی گئیں اللہ تعالیٰ کی کرم سے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بھی پرابلم چل رہے ہیں ہوں لائف میں انشاءاللہ تو وہ سب کچھ سوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے لائف میں آپ سن ڈاؤن آتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انیکسپیکٹیڈ ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے ان کے ساتھ ہی موو آن کرنا پڑتا ہے لائف میں تو اس طرح کر کے پھر سوچا کہ ہاں آپ شادی ہوئی ہے باہر آئی ہوں تو اس کے ساتھ سیٹل کرنا پڑے گا آپ روز روز اپنے حضبن کو نہیں کہہ سکتی میں پریشان ہوں میں مس کر رہی ہوں تو وہ بھی پریشان ہوں گے انہیں بھی لگے گا کہ یہ کیا میں نے اپنے سر پر باندھ لیا جو میری لائف میں سکون تھا اس کی آنے سے وہ بھی چلا گیا ہے تو ایک گھر کی جو ذمہ داری ہے اس گھر کو بنانا سوارنا اب یہ میرا گھر ہے اس کو ایک پروپر گھر بنانا تو یہی میری ذمہ داری ہے اس کو میں فل فل کروں گی اور پھر گھر والوں کی موٹی پیشن بھی ساتھ تھی سپیشلی میری بڑی آپے کی بہت ما شاء اللہ پوزیٹیو سوچتی ہیں پوزیٹیو بات کرتی ہیں کسی کے سمجھانے سے بھی بہت اچھا انسان پر اثر پڑتا اگر کوئی پوزیٹیو بات کرے تو اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی چلی گئیں فائنلی میں اس ڈپریشن سے باہر آگئی اپنے بیبی کے ساتھ دل لگا لیا اور تھوڑا بہت گیترنگز میں جانا شروع کیا اس کے ساتھ میں مائنڈ کافی ریلیکس ہونا شروع ہو گیا تو اوورال یہ تھی میری جرنی اور الحمدللہ اللہ کے کرم کے ساتھ سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گیا کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لائف میں جو بھی ہوتا ہے ہمارے اچھے کیلئے ہوتا ہے تھانکیو سو مچ فر واشن میرے ویڈیو